موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق تین بہت اہم اور بنیادی عقائد کونسپس پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور اس کا تعلق آپ کے عقیدے سے ہے کہ اہل سنت کے نزدیک یہ عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو یہ مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے بھی ہے نظریات میں سے بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ آپ سے متعلق یہ تین اسلامی عقائد اور ان کا انکار کرنے والے سے متعلق کچھ شرعی احکامات ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ کہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت آسمان پر اٹھا لیا دوسری بات کہ عیسیٰ علیہ السلام پر اب تک موت تاری نہیں ہوئی ہے تیسری بات قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے جہاں تک پہلے اور دوسرے عقیدے کا تعلق ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا گیا اور نہ ہی سولی یا پھانسی دی گئی بلکہ اللہ پاک نے آپ کو زندہ سلامت آسمان پر اٹھا لیا جو منافق شخص یہودیوں کو آپ کا پتہ بتانے کے لیے آپ کے گھر میں داخل ہوا تھا اللہ پاک نے اسے آپ کا ہمشکل بنا دیا اس شخص کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہو گیا جبکہ اس کے ہاتھ پاؤں آپ کے ہاتھ پاؤں سے مختلف تھے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دھوکے میں اس شخص کو سولی پر چڑھا دیا یہ دونوں عقیدے دین اسلام کے بنیادی اور ضروری عقائد میں سے ہیں ان کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے جیسا کہ فتاوہ حامدیہ میں آتا ہے پھر تفسیر اس کی صفحہ نمبر 140 پر پھر تفسیر مدارک میں صورت النساء کی آیہ نمبر 157 کے تحت جو پیجز 263-264 پر آتی ہے اس کا آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گے ان دونوں عقیدوں کی دلیل قرآن پاک سے اس لیے ان کا انکار قرآن پاک کا انکار ہے اور قرآن پاک کی کسی بھی چیز کا انکار انسان کو کافر بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اور یہ آیات جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ صورت نساء کی آیہ نمبر 157 اور آیہ نمبر 158 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے نہ تو انہیں قتل کیا کہ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کو وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ نہ انہیں سولی پر چڑھایا وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بلکہ ان یہودیوں کے لیے عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا جلتا ایک آدمی منا دیا گیا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكِّمْ مِنْهِ اور بے شک کہ یہودی جو اس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبے میں پڑے ہوئے ہیں حقیقت یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ سوائے گمان کی پیروی کے ان کو اس کی کچھ بھی خبر نہیں اور بے شک انہوں نے نہ ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انہیں اپنی طرف اٹھا لیا تھا بل رفعہ اللہ علیہ وَمَا قَتَلُوهُ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے قتل نہیں کیا ساتھ لفظیں یقیناً استعمال کرتا ہے اس میں کوئی شکی کوئی نہیں ہے انہوں نے قتل ہی نہیں کیا نہ عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچ سکے بلکہ ان کی پہنچ سے پہلے اللہ نے بل رفعہ اللہ علیہ تیسرا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے اتر کر دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بول بالا فرمائیں گے یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کے ضروری عقائد میں سے ہے جس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے اور بد مذہب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے فرامین سے یہ عقیدہ ثابت ہے اور اہل سنت والجماعت اس پر متفق ہیں اور یہ بھی فتاوہ حامدیہ پیچ نمبر ون فورٹی ٹو پر آتا ہے اب کچھ اور ضروری وضاحتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں دوبارہ تشریف لانا یہ ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب کے طور پر تشریف لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق احکام جاری فرمائیں گے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائیں گے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب کے طور پر آپ کی شریعت کے مطابق حکم فرمائیں گے اور آپ کی اتباہ کرنے والوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہوں گے تو اسے خصائص قبرہ کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر 329 پر بیان کیا گیا ہے اور ان عقائد کو بیان کرنے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ فتنہ قادیانیت ہے اسی لئے اس پر میں اتنی تفصیل سے آہستہ آرام آرام سے بات کر رہا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے پھر نوزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تین فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثیرہ حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں دوبارہ سے شریف آوری کو حضور نے بیان کی ان میں سے تین فرامین آپ کے ساتھ آج شیئر کرتا ہوں پہلا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے قریب ہے کہ تم میں حضرت ابن مریم نازل ہوں گے جو انصاف پسند ہوں گے صلیب کو توڑیں گے یعنی کرسچینٹی جو ہے عیسائیت جو ہے اس کی بیسس ختم کر دی جائیں گے کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ہی تکیہ کیے بیٹھے ہیں ان کے متعلق ہی ان کے غلط عقید ہیں جب وہ عقیدہ ہی نہیں رہے گا تو عیسائیت بھی نہیں رہے گی خنزیر کو قتل کریں گے یعنی انہوں نے جو اللہ کے حرام کو حلال کیا ہوا ہے اس کو حرام دوبارہ قرار دیں گے اور چونکہ دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ صرف کوئی اور بچے گا ہی نہیں جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے اور تمام دجال وغیرہ سے بھی جنگ وغیرہ ہو جائے گی دجال مر جائے گا یاجوج ماجوج ختم ہو جائیں گے اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں سارے مسلمان ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام ان کے حکمران ہوں گے اور اس پر میں بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر رول کریں گے شادی کریں گے اولاد ہوگی عیسیٰ علیہ السلام پھر انتقال فرمائیں گے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں دفن کیا جائے گا اس کے بعد اور بادشاہ ہوں گے نیک لوگ ہوں گے اچھے لوگ ہوں گے آہستہ آہستہ پھر نیک لوگوں سے برے لوگوں کی طرف یہ بادشاہت منتقل ہو جائے گی اور لوگ پھر گناہوں کی طرف راغب ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ یہ علماء فوت ہو جائیں گے اور پھر ایک وقت آئے گا کہ مومنین وہ بھی سب ختم ہو جائیں گے دنیا میں صرف کافر رہ جائیں گے اور خانہ کعبہ کو منحدم کر دیا جائے گا وہ تمام تفصیلات میں آپ کو پہلے دروس میں دے چکا ہوں اور آہستہ آہستہ پھر دنیا میں ایسا وقت آ جائے گا کہ لوگ کہیں گے کہ کوئی لا الہ شاید کہتا تھا ہمارے آباؤ اجداد میں سے پتا نہیں پر کہتا کیا تھا کرتا کیا تھا لوگ کھلے عام زنا کریں گے زنا برا بھی نہیں سمجھا جائے گا عجیب گناہوں کا عالم ہوگا کرپشن اپنے پیک پر ہوگی اور لوگ اتنے گھٹیا اور غلیز ہو جائیں گے کہ اس کو حدیث میں اشرار و ناس یعنی کہ سب سے خراب ترین لوگ ہوں گے ان پر پھر قیامت قائم ہوگی تو وہ تفصیلات جو ہے میں کئی دروس میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں جزیہ ختم کر دیں گے کیونکہ جب کوئی کافر رہے گا ہی نہیں تو جزیہ ہو گا ہی نہیں اور مال اتنا بڑھ جائے گا کہ لینے والا کوئی نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک تو دنیا میں بہتات کرے گا مال کی برکت ہوگی اور دوسری وجہ کہ لوگوں کا دنیا میں دل نہیں ہوگا کہ مال بٹورتے پھریں انہیں آخرت کی فکر ہوگی مال بٹورنے کے بجائے اپنی ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنے کے بجائے وہ پریفر کریں گے کہ اس وقت میں عبادت کر لے اور پھر ان معاملات ان روایات کو جو ہے صحیح بخاری میں بھی آتی ہیں حدیث نمبر 2222 کے تحت اور دیگر کتب حدیث میں بھی آتی ہیں اچھا اسی طرح دجال کے ظاہر ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا تو وہ جامعہ مسجد دمشق کے سفید مشرقی مینارے پر اس حال میں اتریں گے کہ انہوں نے حلکے زرد رنگ کے دو ہلے پہنے ہوئے ہوں گے یعنی ایسے کپڑے جو سٹچ نہیں ہوتے ہلے اور انہوں نے دو فرشتوں کے بازوں پر ہاتھ رکھے ہوں گے اور جب آپ سر نیچا کریں گے تو پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے اور جب آپ سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح سفید چاندی کے دانے جھڑ آئے ہوں گے اور یہ روایت بھی صحیح مسلم کی ہے حدیث نمبر 7373 سننے ابی دعود میں بھی آتی ہے حدیث نمبر ابن مریم حاکم و امام عادل ہو کر اتریں گے اور ضرور شارع عام کے راستے حج یا عمر یا دونوں کی نیت سے جائیں گے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق پر یعنی امت محمدی سے ہوں گے شریعت محمدی کی پابندی پر بھی ہوں گے اور نافذ بھی کریں گے اور ضرور میری قبر پر آ کر سلام کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بھی پیشنگوئی فرمائی اور فرمائی اور میں ضرور ان کے سلام کا جواب دوں گا اس روایت کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا جلتین صفحہ 489 حدیث نمبر 4218 تو ان تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے آپ کو اس سے متعلق یہ درس میں نے اسی لئے دیا ہے تاکہ جو کونسپٹس اگر ذہن میں کسی کے پراغندہ ہو تو وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ کلیر ہو جائیں اور یہ قادیانیوں نے اس سلسلے میں بڑا مسلمانوں کو کنفیوز کیا ہوا ہے تو اسی لئے جو ہے ضروری ہے ہمارے لئے کہ ہم ان کونسپٹس کو اپنے ذہنوں میں کلیر کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہ تین اہل سنت کے جو جو عقائد ہیں اس لئے آپ کو سمجھانا اس کا مقصود ہے اس انفرمیشن کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں اس کو بڑھائیں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے کیونکہ فتنے بھی بہت محنت میں لگے ہوئے ہیں ان کے فتنوں والی انفرمیشن اگر لوگوں تک پہنچ گئی اور جن کے پاس علم نہیں ہے ان کی دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد اسی لئے اس محنت میں میری مدد کریں تاکہ آپ اسے آگے پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے واتس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں